بچے اپنے ابیباوکوں سے جو سب سے ضروری چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہے ایک سرکشت پریوار ایک ایسی جگہ جہاں پر وہ جانتے ہیں کس کی کیا ذمہ داری ہے کون کیا کرنے والا ہے پریوار میں کتنے لوگ ہے اور کون پریوار کا حصہ نہیں ہے تلاک یعنی کی ڈیواؤس اس سرکشہ کو سب سے بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی شادی اب ٹوٹنے والی ہے ڈیواؤس ہونے والا ہے پیرنس کی شادی ٹوٹ رہی ہے اس سچائی کا سامنا کرنا بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے جب آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ کی شادی ٹوٹ رہی ہے تب آپ آج کے ڈسکس کیے ہوئے ان پوائنٹس کا کھیال رکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اور آپ کے پارٹنر دونوں ساتھ مل کے بچے کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب سے آپ ساتھ نہیں رہیں گے آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب آپ کی شادی ٹوٹنے والی ہے مجھے بتائے یہ ہر بار سمحب نہیں ہوگا ہر کیس میں پاسبل نہیں ہوگا کچھ کچھ کیس میں ایسا ہوگا کہ پارٹنر اس بات کی ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں لیکن آپ کوشش کیجے اچھا یہ ہی ہوگا کہ آپ اور آپ کے پارٹنر دونوں ساتھ میں آ کر اور بچے سے بات کریں کہ کیوں آپ لوگ ساتھ میں نہیں رہنے والے اپنے پارٹنر کے چرطر کا حنن مت کیجے ان کا کیریکٹر اسیسینیشن مت کیجے شاید آپ اپنے پارٹنر سے بہت زیادہ دکھی ہے اور ان کے بارے میں برا بھلا کہنا چاہتے ہیں لیکن بچہ ابھی بھی اپنے پیرنٹ سے نراش نہیں ہوا ہے آپ اگر اپنے پارٹنر کے بارے میں بہت زیادہ برا بولیں گے اس سے بچے کو تکلیف ہونے والی ہے تو کوشش کیجے کہ اپنے پارٹنر کی بہت زیادہ برائے آپ نہ کریں میرے سارے ویڈیوز میں آپ ایک چیز کومن دیکھیں گے جو چیز مجھے لگتی ہے کومنیکیشن میں بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے ایمپتی کا مہتوہ اپنے بچے کو سہانبھوتی دکھائیے بچہ جب آپ کہیں گے کہ آپ ساتھ میں نہیں رہنے والے اپنے پارٹنر کے ساتھ تب اسے ڈر لگ سکتا ہے بہت ہی کم بھیر دکھ ہو سکتا ہے گصہ آ سکتا ہے آپ کو اپنے بچے کے ساتھ سہانبھوتی دکھاتے ہوئے کہنا چاہیے کہ اس کے یہ بھاو بلکل ہی نورمل ہے آپ ان ایموشنز کو ایکسیپ کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ رہیں گے اس کا ساتھ نبھائیں گے جب تک کہ یہ ایموشنز نورملائز نہیں ہو جاتے کم نہیں ہو جاتے بچے آشا کرتے رہیں گے کہ شاید میرے ماتا پتا ایک ہو جائے کئی مہینوں تک شاید کچھ سالوں تک ان کی یہ آشا بنی رہے گی آپ کو تیار رہنا ہے کہ شاید آپ کو ایک دردناک ایک تکلیف دائیک سچ ان کو دہراتے رہنا پڑے گا اور وہ ایک بار میں اس بات کو نہیں مانیں گے کہ آپ دونوں ساتھ میں نہیں آنے والے تو دہراتے رہنے کے لیے تیار ہو جائے جب گھر میں اشانتی ہوتی ہے تب ایسا نہیں ہوتا کہ یہ بچوں سے چھپا ہوا رہتا ہے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرے ماتا پتا ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لڑائی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں ہے تو بچوں کو کہیے گا کہ آپ نے بہت کوشش کی لیکن آپ کی کوشش سفل نہیں ہو پائی اور آپ بار بار نرنتر ایک ہی چیز کرتے نہیں رہنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ الگ ہو کر آپ اپنے اپنے سوادھین طریقے سے خوشیوں کو دھوننا چاہتے ہیں بچے کو آپ کو بتانا تو ہے کہ ٹلاک یانکہ ڈیواز کیوں ہو رہا ہے تو کوشش کیجے کہ پارٹنر کو شیطان نہ بتاتے ہوئے پارٹنر کو سارا دوش نہ دیتے ہوئے آپ ویوہی جیون کی اشانتی ویوہی جیون کے دکھ کو دوشی ٹھہرائیے بچوں کو سرکشت محسوس کرانے کے لیے آپ ان کو یہ بات کا آشواسن دے سکتے ہیں کہ اب سے آپ شادی شدہ پارٹنرز نہیں رہیں گے لیکن آپ ان کے پیرنٹس یعنی کی ابھیبھاوک بننے کی ذمہ داری نبھاتے رہیں گے جب شادی ٹوٹتی ہے تب ایک گھر ٹوٹتا ہے دل ٹوٹتے ہیں آشائیں ٹوٹتی ہیں بہت زیادہ درد اور تکلیف کے ساتھ آپ کا دل روتا رہے گا لیکن ضروری ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کو ماف کریں چونکہ ماف کیے بغیر آگے بڑھنا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر آپ سے مافی مانگ بھی نہیں رہا ہو لیکن تب بھی انہیں ماف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں مافی مانگنے کے اوپر ہم ایک اور ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائیں گے اس کے لیے آپ ضرور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آگے بڑھتے ہوئے الگ ہونا ہمیشہ کلیر کٹ نہیں ہوتا کبھی کبھار ایک سپشٹ ڈیواؤس ہونے والا ہے جہاں پہ آپ کاغزی کاروائی کرنے والے ہیں الگ ہو جانے والے ہیں کبھی کبھار بینا کسی کاغزی کاروائی کے آپ دونوں بس الگ الگ رہنے والے ہیں جسے ہم سپریشن کہتے ہیں کبھی کبھار سپشٹ نہیں ہے کہ کب ڈیواؤس ہونے والا ہے کب آپ سپریٹ ہونے والے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے میری رائی یہ ہے کہ جب تک کی چیزیں سپشٹ نہیں ہو تب تک کہ آپ بچوں کو آنے والے ڈیواؤس یا سپریشن کے بارے میں نہیں بتائیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ بچوں کو آشواسن دلائے کہ آپ کے شادی توٹنے کی وجہ بچے نہیں ہیں ڈیواز کا فائدہ لیتے ہوئے بچوں کو پروچساہت کرنے کی کوشش بھی مت کیجئے بچوں کو یہ مت کہیے کہ now you are going to be the man of the house اب سے تمہارے اوپر بہت ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال تمہیں رکھنا ہے تمہیں ممہ کی مدد کرنی ہے بچے آپ کے ڈیواز کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں اور ڈیواز کے بعد کی زندگی کو آسان کرنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے آپ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں پر اسے حق سے مت مانگئے اس کی ذمہ داری ان کے اوپر مت تھوپیے الگ ہوتے وقت آپ اپنے بچے کو جج مت بنائیے ان سے یہ مت پوچھئے کہ بیٹا تم ہی بتاؤ ممی صحیح ہے کہ پاپا صحیح ہے بیٹا تم بتاؤ کہ پاپا یہ جو کسی اور کے ساتھ جا کے رہ رہے ہیں کیا یہ اچھا کر رہے ہیں یہ سارے سوال ان کو بہت زیادہ تکلیف دینے والے ہیں بچے اگر ان سوالوں کا جواب دے بھی دے اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا لیکن ان کو یہ سوال پوچھ کے آپ ان کو تکلیف ضرور دینے والے ہیں اور کومنٹس لکھے گا کہ آپ کونسے ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے ہمیں کوئی فیڈباک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور دیجے گا ہمیں آپ کے فیڈباک کی آشہ رہے گی